جو صلاحیت آپ کو ایک جملہ کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ رب کی عطا ہے اس بندے کو اس کو ہم کس انداز میں دیکھیں گے اور پھر وہ بندہ مزید جب سیکھتا ہے آگے علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا سیکھنے والوں میں بیٹھتا ہے تو اس کو ہم کس انداز میں دیکھیں گے جو جو گوڈ گفٹی چیز کہی جاتی ہے رب کی عطا کہی جاتی ہے یہ علم ہے صلاحیت ہے کیا معاملہ اس کو دیکھیں گے بیسک جو آپ نے question کیا یہ resource of knowledge کا ہے علم کے کتنے ذرائع ہیں اس پر جو بات کی گئی ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں اور اس میں بڑی زبردست research کے حوالے سے ایک بات ہوئی کہ علم کے resource کتنے ہیں جب ہم resource of knowledge جانتے ہیں علم کے ذرائع جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے چیزوں کو سیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے علم کا جو resource ہے ایک تو وہ ہے جو ہم قصبی طور پر حاصل کریں یعنی ہم اس میں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں سکول میں کالج میں یونیسٹیز میں اور research process سے گزرتے ہیں ایک تو ہے یہ قصبی اس کے بعد جو علم کی بہت سی صورتیں ہیں اس میں ایک resource of knowledge ہے وجدان جو اللہ وجدان کے ذریعہ تا فرماتا ہے اس کے بعد ایک resource of knowledge ہے الہام جو پروردگار اپنے پیارے محبوب ولیوں کو الہام کی صورت میں عطا فرماتا ہے اس کو بعد احباب کشف کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں اسی طرح وجدان الہام کے بعد ایک اور resource of knowledge ہے جس کو تعقل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تعقل تعقل کے بعد پھر وحیِ الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ خاص کرتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو resource of knowledge میں نے بتائے ہیں یہ وہ ہیں جو ہر انسان کے لیے نہیں یعنی کچھ تو وہ اسباب اور ذرائع ہیں resource ہیں جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں جیسے کہ کتابوں کے ذریعے سینہ بسینہ یہ چیزیں علم آگئیں لیکن جو علم لدنی ہیں وہ کتابوں سے نہیں آتا پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جناب خضر علیہ السلام کے پاس جو امور تقوینیہ کا علم تھا اللہ فرماتا وعلمناہ من لدن علما ہم نے اپنے پاس سے خصوصی علم لدنی انہیں عطا فرما دیا یہ جو علم لدنی تھا خضر علیہ السلام کے پاس تھا جو انہوں نے بظاہر کسی ریسورس سے حاصل نہیں کیا تھا وہ مہد فضل خدا بندی تھا اسی طرح اللہ تعالی نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم کی تمام تیزیں سکھائیں تو فرمایا وعلم آدم الاسماک اللہ اس کے لیے آدم علیہ السلام کو وہ کہیں پڑھنا نہیں پڑھا کوئی بک نہیں پڑھنی پڑھی پروردگار کا حکم ہوا سب کچھ آ گیا جیسے اللہ تعالی نے لہو کو کہا کہ اکتب لکھو تو کلم نے سارا کوئی لکھ دیا ایسے ہی اللہ تعالی جس طرح اللہ رب العزت نے جناب حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہم نے ان کو علم اللہ دنی اتا کیا اس طرح اللہ تعالی انبیاء کرام کو بھی اپنے پاس سے خصوص علم اتا فرماتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہے اسے ہم کہتے ہیں علم وحبی جو گارڈ گفٹیڈ ہے جسے آپ کہتے ہیں وحبی علوم ہے اللہ تعالی فرماتا ہے الرحمن وعلم القرآن یہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا وعلم کمالم تکن تالم پروردگار نے سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے تو یہ گارڈ گفٹیڈ علم ہے جو وحبی علوم میں آتا ہے یہ پروردگار صرف وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور نبیوں کو عطا فرماتا ہے انبیاء اکرام کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں اولیاء ہیں اغیاس ہیں کتب ہیں عبدال ہیں اللہ تعالی یا ان کو تعقل کے ذریعے یہ اکل سے اوپر ہے یا پھر الہام کے ذریعے یا وجدان کے ذریعے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے آپ نے ایک شخص سے کہا کہ تو فلان گناہ کر کے آیا اس شخص نے کہا ابھی وحی کا سلطہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد ختم ہو گیا ختم ہو گیا تو آپ کو کیسے بتا چلا آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقو فراست المؤمنے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِنْ نُورِ اللَّهِ مؤمن کی فراست سے بھی بچو وہ جب دیکھتا ہے تو رب کے نور سے دیکھتا ہے یہ جو اللہ نے معرفت کا نور عطا کیا نا خاص بندوں کو وہ الہام کے ذریعے وجدان کے ذریعے تعقل کے ذریعے یہ جو ریسورس ہیں نالج کے علم کے اس کے ذریعے جان لیتے ہیں اور یہ جو علم ہے یہ سلطانی صاحب ریسورس دنیا والوں سے نہیں آتا نہیں آتا آج سائنس جتنی بھی ترقی کر چکی ہے اس وقت وہ بلیک ہول کی ڈیپت کو بھی نہیں پچان سکی آسمان پہ جو بلیک ہول ہے اس کی ڈیپت کی ابھی تک میر ہو رہی ہے کہ کتنا ہے کیا ہے اور حضرت غوث آدم رضی اللہ نے فرماتے ہیں نظر تو الہ بلا دلہ جمع کا خردلت اللہ حکمت تسالی فرمائے میں رب کی پوری روح زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اللہ ہو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے جتنے بھی علوم ہیں اگرچہ ہم سائنس میں کہیں بڑھ جائیں بلکہ وہ سارے اقلیات پر ہیں کی وضاعت ساتھ میں کر دی جائے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ سیکھنے سے چیزیں یہ سیکھنے سے نہیں یہ علمِ لدنی ہے الہام کے ذریعے پروردگار یہ خاص اپنے چنیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے جیسے حضرت آصب بن برخیہ پلک جبگنے سے پہلے تخت لے آئے یہ وہ علم تھا قرآن میں ہے اناعاتی کا بہی قبلہ یا ارتدہ علیہ کا ترفق یہ ولیوں کو جو علم ملتا علیہ کرام کو الہام کے ذریعے پروردگار نے عطا کیا اسی طرح جب ہمارے عقل میں یہ بات آ جائے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو ہماری چھوٹی ناکس عقل سے بلند ہیں بلند ہے کیونکہ ہماری جو ناکس عقل ہے ہم اس کی انتہا تک بھی چلے جائے نا ذہین سے ذہین بندہ اپنی پوری زندگی میں نو سے دس پرسنٹ عقل یوز کرتا ہے آئینسٹائن کے بارے میں اس نے ٹویل پرسنٹ یوز کی تھی وہ سائنس دان ہے ہم کہتے ہیں آپ بارہ دس پہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے چنیدہ ولیوں کو جو علم عطا کیا اور پھر نبیوں کے علم کے تو کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے سبحان اللہ وہ تو رات کے ایک لمحے میں ابھی بستر بھی گرم ہوتا ہے تو وہ کعبہ کا حسین کی مسندوں سے ہو کے آ جائیں اور آج بھی سائنس اس پر جانے کا فیزکس میں تھیری آف ریلیٹیویٹی ہے جس کے مطابق کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے اگر جسم موو کرتا ہے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی لائٹ یا روشنی کی رفتار سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جائے گا ٹائم رک جائے گا یہ تھیری آف ریلیٹیویٹی ہے فیزکس میں تو اگر کوئی لائٹ صرف برک کی روشنی سے چلے تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے ہمارے آقا برک نہیں براغ براغ جو اس کی بھی سپر لیڈیو ڈگری ہے یہ علم کی وہ عالی مسندے ہیں جو اللہ نبیوں اور اپنے پیارے چنیدہ لوگوں کو عطا کرنا ہے